اسلام علیکم اسلام علیکم ایک مہینے کی ہو چکی ہے اور اس کی ہیلڈ اور اس کی گرینٹ دے کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا سب دکھائیں ویڈیو یہ چاول کی وہ فصل ہے جس کو ہائیبریڈ ون ٹو ون کہا جاتا ہے سن کروپ سے اس کا سیڑ لیا گیا اور ماشاءاللہ اس وقت ہی گرینٹ اس کی آپ کو دیکھیں اندازہ ہوئی رہا ہوگا اس کو ہم نے تیاری کے وقت ہم نے اس کو سٹارٹ کے اندر جو اس کے پہلے پندہ دن تھے پندہ دن میں ہم نے اس کو پہلے شفٹ ہونے کے بعد ایک بیک فاسفورک ایسڈ یعنی کہ ایک لیٹر کین فاسفورک ایسڈ جو اس کا آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ خود کیسے تیار کر سکتے ہیں پندہ پرسنٹ والا وہ اور ساتھ میں اس میں پندہ کلو یوریا اور اس کو اندرجی بوست کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر مگنیشم سلفیڈ پندہ کلو یہ تینوں چیزیں ہم نے اس کو ملا کر دی ہیں اور ماشاءاللہ سے زلٹ بہت زبردستہ ہیں تمام دوست سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ علاقے کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گرینری کو اس کا جو سلبوٹا مار رہی ہے اور بہت زبردست کے زلٹ سار ہیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اپنے زمینوں کو استعمال کروائیں گے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو دوستو اب ہم سب موجود ہیں اپنے ایک جوار کے کھیت کے اندر جہاں پہ ہم نے فاسفورک ایسیڈ اور یوریا کو ہم نے کمبائن کر کے ایڈ کروایا ہے یاد رہے یہ وہی فاسفورک ایسیڈ 15% والا ہے جس کو ہم نے اپنی پہلے ویڈیو میں آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتایا تھا اس آپ جوار کی رنگت کو اس و کرڑ کو دیکھ رہے ہیں گھر میں جس اروج پہ پیڑ رہی ہے یہاں پہ اچھی اچھی فصلیں جو ہوتی ہیں یا بڑی ہیلس فاری فصلیں جو ہوتی ہیں وہ سٹریس میں آتی ہیں لیکن اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے ابھی فاسفورک ایسیڈ اور ساتھ میں یوریا وہ اس میں فلیٹ کروایا ہے منشاللہ اس کی نیسٹ اپلیکشن جو ہے اگلے ہم نے دس دن کے بعد دوبارہ دینی ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر فاسفورک ایسیڈ اور 15 کلو یوریا اور ساتھ میں 20 کیجی مگنیشن سلفیٹ بھی ایڈ کریں گے کنڈیشن دیکھ لیں آپ اس کی بہت بڑا سکڑی ہے ہماری اس والی جوار کی ماشاءاللہ کٹائی شروع ہو چکی ہے اور یہ جانروں کے مکمل استعمال میں بھی آ چکی ہے جبکہ اس کے برعکس یہ والی جوار جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی تک فاسفورک ایسیڈ اور یوریا والا فارمولیشن ہم نے نہیں دی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں چل دی اپلائی کروائیں گے ہم نے تجربہ کیا تھا ایک مشاہدہ کرنے کے لیے تو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جناب جہاں پہ فاسفورک ایسیڈ ہم نے استعمال کروایا وہاں کے رزلٹس اور ہیں اور جہاں پہ ہم نے فاسفورک ایسیڈ یوز نہیں کروایا وہاں کے بھی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد سے بھی تنا تھا کہ ہم نے جو فاسفورک ایسیڈ پندرہ پرسنٹ والا آپ کو بنا سکھایا ہے کہ اس کو اگر ہم زمین پر استعمال کریں تو زرز کی آئیں گے یعنی کہ ہم نے اس کو آج دھان کی فضل بھی دکھائی آپ کو اس میں ہم نے استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کو جوار میں استعمال کیا وہ بھی دکھایا اور جس گرہ پہ ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا تھا اس حصل کے ذرز بھی آپ کو دکھائے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم نے اس کو کپاس میں اس کے فائد جو اس کے اثرات نظر آئے ہیں ہم نے آج آپ سے وہ بھی ڈسکس کی ہیں اس ویڈیو کو بنانا کرتا ہے مقصد اتنا تھا کہ جو لوگ مہنگی کھادے خید کے پریشان ہیں اور مہنگی کھادوں سے پریشان ہیں وہ کم خرچ میں اپنی فصلوں کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی خادوں کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جڑے رہے ہیں ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں خوشحال رہیں اللہ حافظ